بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ڈاؤکر صاحب کا میں تھوڑا سا آپ کو تعرف کروا دوں وہ خود جو ہے اس کی بارے میں بعد میں بات کریں گے اوور فورٹی فائی فیئرز کے ایکسپیرینس ہے بی ایس پی ان کی برین چائلڈ ہے اس کے علاوہ انہوں نے میکرو اکنومک سیچویشن کی اوپر فسکل فیڈرالزم کی اوپر ایٹین ایمینمنٹ کی اوپر این ایف سی کی اوپر ڈاؤکر صاحب کا بہت زبردست قسم کا کام ہے اور میں باقی اکانومس سب کی بھی عزت کرتا ہوں لیکن ڈاؤکر صاحب کی یہ خاص طرح کی رسپیکٹ ہے اور یہ رسپیکٹ کی قابل ہے یہ یہ نہیں ہے کہ میں ان کے موں کے سامنے کہہ رہا ہوں ڈاؤکر صاحب ان چند اکانومس میں شامل ہے کہ بعض ان کی مثلا ایک ہارٹ رنچنگ قسم کی میں نے خود بھی سنی کہ جب یہ سن دورمنٹ کا بجٹ بنا رہے تھے تو انہی دنوں میں چونکہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا انہوں نے گھر بھی تبدیل کرنا تھا تو وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بعد میں اس کی اوپر بات کریں ڈاؤکر صاحب تھانکیو وری مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا ڈاؤکر صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ بتائیں تاکہ پاکستان میں جو رہنے والے ینگسٹرز ہیں ان کو یہ محسوس ہو کہ پاکستان میں رہ کر بھی بہت کچھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ڈاؤکر صاحب نے اکنومس کے اندر پی ایش ڈی بھی کی ہوئی ہے ڈاؤکر صاحب تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں اور ایڈیوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والے کو بتائیں تاکہ انہوں نے وہ پتا چلسے میں نے میٹرک پرائیویٹ دیا تھا اس کے بعد پرسٹیئر اور ایٹر کالیج میں گئے اس کے بعد یونیوریٹی جوئن کی چار سال یونیوریٹی میں تھا وہاں سے ماسٹرز کیا ایکنومکس میں پھر یو ایس اے چلا گیا دو سال وہاں ماسٹرز کر کے آیا بوسٹن سے سب بوسٹن یونیوریٹی سے جی بوسٹن اور واپس آکے میں نے کراچی یونیوریٹی میں گدارہ ہے ریسرچ کا اپلائیڈ ایکنومکس ریسرچ سینٹر وہ جوئن کیا اسی دوران میں نے کراچی یونیوریٹی سے پی ایش ڈی کر لی نائنٹی فائیو میں میں نے ای ای آر سی چھوڑ دیا اور میں اسلام آباد چلا گیا ایس ڈی بی آئی میں پھر سال گزارا میں نے اس کے بعد موقع ملا بجے مجھے پوائنٹ کیا گیا سندھ کا نمائندہ ایل ایف سی میں سال دوہزار ایک میں سال دوہزار ایک میں نہیں اور میں غلط بیش میں کچھ پیریئیڈ میں دوہزار ایک میں ایس پی ڈی سی میں آیا ایس مینیسی پریکٹ جی وہاں میں چار سال کھا پھر بیش میں افغانستان میں کام کیا ایریٹریہ میں کام کیا کینیا میں کام کیا سوٹ زیلنڈ میں جنیوہ یونیورسٹی میں ایک سمسٹر پڑھایا یونیورسٹی اف سسسکس یوکے میں روٹین ماہ گزارے ایک ریسرش پروجیکٹ پہ توہزار آٹھ میں مجھے انیف سی کا میبر اپوائنٹ کیا جی سر جو ہماری سارے مذاقرات چلیں دوہزار دست تک دوہزار نو کے ڈیسیمبر میں این ایسی فائنلائز ہوا سیونتھ این ایسی جی سر دست میں مجھے ایڈوائزر فرکر پراننگ انڈیویلپمنٹ پوائنٹ تھیا چیف مینیسٹر نے سن میں دیئر سال وہ میں نے کیا پھر زیویسٹ میں پڑھایا میں نے تین سال بلوچستان چلا گیا ایکنومک ایڈوائزر چیف مینیسٹر بلوچستان جی سر ابھی اس وقت میں سن گورنمنٹ کے ساتھ ایک رورل ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کام کر رہا ہوں ایسے کنسالٹر لیکن آپ این ایف سی سر این ایف سی میں بھی ہے نا اس وقت میں بلوچستان کی نمائندی کر رہا ہوں نائند این ایف سی میں بھی کی تھی اور دسمی ایف سی میں بھی بلوچستان کی نمائندی کر رہا ہوں سیونتھ این ایف سی میں میں نے سین کی نمائندی کی ٹھیک سر اچھا سر یہ این ایف سی کے سبجیکٹ میں ہم تھوڑی دیر بعد میں آئیں گے سر مجھے یاد ہے ایس پی ڈی سی سے جو ہے وہ جنرل مشرف جو ہے وہ آپ سے خوش نہیں تھے یا ان کی حکومت چوکت عزیز اور جنرل مشرف دونوں خوش نہیں تھے تو وہ کیا واقعہ ہے سر وہ تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں تو ہمارے جاننے والوں کو ذرا پتہ چلے کہ وہ کیا سارا ایشو تھا پاورٹی کے اوپر میرے خیال میں کچھ مسائل تھے جی اپنی ڈیٹا پہ تھا مسائل اور ہم سوشل پالیسی ڈیولپنٹ سینٹر ریسرچ ریپورٹس پبلش کرتے تھے جی سر تو ہم ایک تو ان کے جو عداد و شمار ہوتے تھے وہ غلط ہوتے تھے ہم ثابت کرتے تھے کہ یہ ان کے عداد و شمار غلط ہے یہ فرضی نمبرز ہمیں پیش کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے وہ خوش نہیں ہوتے تھے چونکہ ہماری ریپورٹس جو ہوتی تھی وہ صرف لفاظی نہیں ہوتی تھی ہم نمبرز کے ساتھ ثابت کرتے تھے کہ یہ نمبر ان کے تو پلس تو پور نہیں ہوتے ہیں تو جو جو دونر ہیں ان کے امبسیز وغیرہ ہوتی تھی وہ ہماری ریپورٹ پڑھ کے پھر ان کو پوچھتی تھی کہ یہ تو غلط کہہ رہے آپ کے نمبرز وہ ظاہر ہے ان کی بات سراب ہوتی تھی وہاں پر تو وہ ہم سے ناراض بھی کرتے تھے دوسرا یہ کہ ان کی جو پولیسیز تھی اس پہ بھی ہم نے کیا تھا ہم نے دوہزار ایک میں کہا تھا کہ یہ ان کی جو پولیسیز ہیں دوہزار ایک سے دوہزار تین تک جو ہماری ریسرچ تھی ان کی پولیسیز دو مسائل کرے گے بہت برزس افراد ذر کا دور آئے گا اور دوسرا یہ کہ فورن ایکسچینج کی شورٹیج ہوگی اور ہم کلائپس کے قریب ہوں گے اور دوہزار ساتھ میں جب مشرف بھی حکومت میں تھے اور شوکت عزیز میں تھے تمام نمبرز نیگٹیو ہونے شروع ہو گئے دوہزار ساتھ میں جب وہ ابھی بھی حکومت میں تھے دوہزار آٹھ میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو چوبیس فیصد افراد ذر کا شرعہ تھا چھرہ اس سال اور فورن ایکسچینج کا اتنا بڑا پرائزز تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا لیکن یہ دونوں بوران کے جو بیچ تھے وہ شوکت عزیز نے دوہزار ایک سے بونے شروع کر دیئے تھے اور ہم اس کو بار بار نشاندہی کرتے تھے وہ اسے پسند نہیں آتا تھا نگلوا دیا اس نے مجھے ایسیز کی سر جی بالکل مجھے بالکل سر یاد ہے یہ جو شوکت عزیز اور مشرف کا زمانہ تھا سر اس میں بنیادی فلاو جو ہے وہ کنزمشن لیٹ گروت تھی پرابلم کہاں پہ تھی سر جی کنزمشن لیٹ گروت تو دیاوالحق کے زمانے سے شروع ہو گیا دیاوالحق کے زمانے سے ہی کنزمشن لیٹ گروت ہے اور یہ پاکستان کا اس وقت جو بوران ہے ہماری معیشت کا جو ڈھانچا ہے وہ پیداوار کے قابل نہیں ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے ڈھانچا جو ہے اور یہ یہ ذمہ یہ ذمہ داری زیادہ کے زمانے سے چل رہی ہے سیئے سر تو یعنی یہ بعد میں اس کی کنٹنیوٹی ہے یہ زیادہ کے بعد دیکھیں زیادہ کے بعد جمہوریہ کمتے بھی آئی سر لیکن انہوں نے بھی اس بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کی کوئی کوشش نہیں کی زیادہ کا جو قصور یہ تھا کہ اس نے انفرسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا جو آپ کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے جسے سڑکے ہیں پاور ہاؤزز ہیں پورٹس ہیں کنالز ہیں ان کی ان میں آپ ایک دفعہ بنا دیں تو اس میں پھر پیسے لگانے ہوتے ہیں اس کو جیسے ہمارا گھر ہے اگر پھلکی کا بل ٹوٹ خراب ہو گیا ایک کھڑکی کے شیشہ ٹوٹ گیا اگر ہم کچھ بھی ٹھیک نہیں کریں گے تو پورا گھر بگڑنا شروع ہو جائے اسی طرح جو انفرسٹرکچر ہے وہ بگڑنا شروع ہوا اور اس میں انویسمنٹ نہیں جس کو ہم ایکنومکس میں ریپلیسمنٹ انویسمنٹ کرتے اور اس کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ شہید الفقر علی بھٹو کے دور میں جو شرع تھی ایسپنڈیچر میں اضافے کا وہ اکیس فیصد سالانہ ہر سال اکیس فیصد اضافہ ہوتا تھا ایسپنڈیچر میں سیہول حق کے دور میں دو آشار یا سات فیصد ہو گیا شہید بھٹو اور نواز شریف کی وہ جو قرضہ زیاء الحق کے زمانے کا تھا وہ اتنا بڑا بوجھ بن گیا تھا کہ یہ حکومتیں صرف وہ قرضہ اتار دیں بھی اپنے پیسے خرچ کر دیتی تھی ان کے پاس سپیس نہیں ہوتی تھی کچھ کوئی اور کام کرنے کا جس کو ریشو کہتے ہیں کہ قومی آمدنی کا کتنا شرح آپ کا فرزہ ہے جب زیاء الحق آیا پاور میں تو چوبیس فیصد تھا یعنی ہمارے جو قومی آمدنی اس چوبیس فیصد فرزہ میں ہے اور جب زیاء الحق گیا ہے تو وہ اٹھالیس فیصد ہو گیا ڈبل ہو گیا اور اسی حکومت میں تھے اور محبوب الحق فینانس منسٹر تھے انہوں نے ایک وائٹنر بانڈ نکالا جس کے بلیک کے پیسے ہیں وہ یہ بانڈ خرید لیں اور پیسے وائٹ ہو جائیں یہ دس سال کا بانڈ تھا یہ پیسے 94 میں واپس کرنے پڑے تو جو 84 میں تو زیاء الحق اور محمد بلہت نے خود پیسے بٹورا پر خرچ بھی کر دیا 94 میں جب واپس کرنا پڑا تو اس وقت مدرمہ بلدی حکومت بھی ان کو یہ پیسے واپس کرنے پڑے وہ دس سال اسی بوران میں گزر گیا خرزوں کی انہائیتی میں گزر اور قدزیز کی جو حکومت آئی اس نے کیا کیا کہ ان کو تو خورت فیور ملا کیونکہ جو 9 11 کے بات پاکستان نے یون ٹرن لیا اور ہم طالبان کو پالا ہوا تھا سب کو امریکن کے حوالے کر دیا یعنی ہمیں طالبان تھے بتاری تو اس کے رتیجے میں ہماری debt reprofiling کا مطلب یہ ہے کہ دس سال تک جو ہمیں ادائی کرنی تھی وہ دس سال کے بعد کریں گے دس سال ہمیں چھوٹ مل گئی تو جاہرے آپ کو اگر ایک ارب ڈالر نہ دینا پڑے تو آپ کے پاس بہت پیسے ہوں گے اور یہ خرش کرتے تھے اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے امپورٹ کے سارے دروازے کھول دی ہے چونکہ میرا یہ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں یہ شوق دیزیز والے جو ہیں یہ میر جعفر کے مانند ہے یہ نمائندگی کرتے تھے غیر ملکی سرمایہ کی یہ پاکستان کے نمائندے نہیں تھے اور پاکستان کو انہوں بنا دیا غیر ملکی اشیاء کی بینکس جو غیر ملکی بینکس یہاں پر جتنا انہوں نے پیسہ بنایا ہے وہ بینکنگ کی تحریف میں نہیں ایسا ہوا ہے اور بہت سارے بینکس دو ہزار تین دو 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 سال چلے گئے باکلیس بینکس ایک مثال ہے تین چار سال پاکستان میں آئے اور پھر بن کر چلے تھے لیکن سار اگر میری جات پالیسی جو تھی اس وقت کے جو گورنر تھے سٹیٹ بینک کے وہ بھی بہر سے آئے تھے ویلڈ بینک سے چھوگر عزیز بھی سٹی بینک سے آئے تھے اور کم سے کم پانچ چھے لوگ اور تھے جو باہر غیر ملک کی بینک اور اداروں سے آئے تھے اور ہماری بیوراکریسی کے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ملوث ہو گئے اور انہوں نے ملک ملک ایک معاشی ڈھاچہ بنایا جو اس کا آج بھی ہم قیمت ادا کر رہے اور بلکل پاکستان کو منڈی بنا دیا غیر ملک ملک انٹرس کے لئے لیکن سر آپ دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر افیس شیخ سب ورل بینک میں پہلے کام کرتے تھے ابھی جب یہ آئے ہیں ریٹائر ہونے کے بعد وہ فنڈنگ ایک وہ کام طبعی اندر ان کا تھا اسی درہ تیم ساری اسی طرح کی ایس اس وقت جو چار پانچ لوگ ہیں ایس منسٹرز ایس ایڈوائزرز یا ایس ایس ایم یہ وہی ہیں جو شوکت عزیز کی دور میں تھے جو تباہی اس وقت شوکت عزیز کے دور میں ہوئی وہی تباہی ہے وی کنٹینیو ہو اور پاکستان میں جو کنٹرول ہے پیر بل کی مالی اداروں کا وہ 1993 سے شروع ہوا ہے پہلی دفعہ 1993 میں ایک ایک پرائیم منسٹر ہم سے مسلط کیا گیا جو ورلڈ بینک سے آیا تھا اور وہ پاکستان میں نہیں رہتے تھے رہتے ہی باہر مہین پرشی سار جی میں مہین پرشی کی بات کر رہا جی سار سے اکر کے سیدھا پرائیم منسٹر آہو میں جا کے ہوت لیا اسی وقت سٹیٹ بینک گوورنر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئی ایم 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 جو کا محمد یاقوب جی سر سولہ سال تک مسلسل تین سٹیٹ بینک گوورنر آئے جو غیر ملکی بینک کے نمائی دیتے محمد یاقوب کے بعد عشرت حسین عشرت حسین کے بعد آئی 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 پھر آئی ایم 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 آئی 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 پاکستان کی معیشت پہ کنٹرول شروع ہو گیا تھا حوکت عزی اس کے دور میں مکمل تھا اور آج بھی مکمل ہے اس کا قصور آئی ایم 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 کا نہیں ہے اس کا قصور ہمارا اپنا ہے ہم نے معیشت کو اس مور پہ لاکہ کھڑا کیا ہم موتاج ہیں ان کے اور وہ جواب کی موتاج کی ہوتی ہے تو وہ جس طرح چاہیں آپ کو پھر منپلیٹ کریں موسیقی